اچھا میں نے اکثر یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھی ہے اگر آپ کسی سے محبت کرتا اور اظہار نہیں کیا جا رہا تو ایسے کریں ویسے کریں یہ بطلب کیا ہے اس طرح سے کیا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی سے پیار کرتا ہو اور اسے پتا نہ چلے ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ بسیکلی ہو سکتا ہے کہ جو بندہ شو کر رہا ہو جو اس کی بھیوئرز ہوں وہ اس میں اظہار نہ ہو پا رہا ہو اگلے بندے کو احساس نہ ہو رہا ہو یا پھر اگلے بندے کو اگر آپ کی دوستی تک پرانی ہے اور اب آپ کے بہیوئر میں چینج جا رہا ہے تو اس صورتے حال میں بھی لوگ نہیں سمجھ باتے اور اسہار کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اور سمٹیمز ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتا چل بھی رہا ہوتا ہے جب بہیوئر میں تھوڑا سا چینج جاتا ہے تو لوگوں کو پتا چل بھی رہا ہوتا ہے کہ یہ دیگر میں چینج ہے مگر اس کو نام دینے سے جو ہے وہ کتر آ رہا ہوتے ہیں یا پھر خود سے پوچھنے سے وہ اتنی کوشش نہیں کرتے گی یہ کیا ہے کیا چلتا ہے اپنی فیلنگ کو نام دینے سے گھراتے ہیں یا پھر پوچھنے سے گھراتے ہیں اچھا فر ایک زمپل مجھے آپ سے محبت ہو جائے تو پھر میں کیسی حرکتیں کروں گے آپ کو بتا چاہتے ہیں کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں مجھ سے محبت کرنے کے لیے آپ کو کوئی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو مجھ سے محبت کرنے کے لیے آپ کو کوئی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں لڑکا ہوں آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں بتانے پہ بھی کچھ نہیں کہوں گی اچھا چلیں جی جاستہ میند سے رکھوں پڑتو ہے سمجھ دے گی آپ سمجھ گی ہوں گی اچھا ٹھیک ہو گیا اور کیا تھا اچھا سوشل میڈیا آج کے لوگ بہت زیادہ ہمارے بچے بہت زیادہ بہت زیادہ use کر رہے ہیں ینگ سٹے بہت زیادہ use کرتے ہیں مجھے ملا کے سب use کرتے ہیں تو زیادہ سوشل میڈیا پہ ان رہنے کے جو اثرات آئے ہیں گھروں میں ان کو کیسے overcome کیا جا سکتے ہیں ہم پھر سے family system کو کیسے بہال کر سکتے ہیں دیکھو ہم نے ایک بات جو رہنا آپ یہ یاد رکھو کہ جن لوگوں نے technology introduce کروایا ہے ان لوگوں نے اپنی فیملی میں کچھ rules بھی رکھتی اس پر استعمال کرنے کے لیے جیسے ہم جن لوگوں نے mobiles بنائے ان کے گھروں میں موبائلز یوز نہیں ہوتے جن لوگوں نے یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں کی نورمز پڑے اور کر رہا کے ہیں آپ کو موبائلز یوز کرنا بہت ضروری ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو رہنا بھی بہت ضروری ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کی جن کا کام اس کے ساتھ وابستا ہے مگر آپ اگر اس کے ایڈکٹ ہو رہے ہیں that is something else اور جب آپ اپنے ہی فیملی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھو اپنے کام کی جگہ کے اوپر آپ اپنے نورمز کو پریکٹس نہیں کرتے تو پھر آپ سوشل میڈیا پریکٹس کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چیزوں کو ایکسرسائز کرنا بڑے گا اور ایکسرسائز کرنے کے لیے آپ کو بڑھا ہی کلیر کٹ رولز تنانے بڑے گا بہت ساری ایسی کامپنیز ہیں جہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں موبائلز یوز نہیں ہے وہاں پہ لوگوں نے ہمارے اپنے بھر میں ہم سب بہنمہ ہی بیٹھے ہیں ہم میں سے جو بندہ موبائلز کر رہا ہوتا اس کو سب لوگ بہت شرمیدہ کرتے ہیں کہ وہ اگلے ہی لمحے موبائل چھوڑنا پڑ جاتا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے پروریٹیز کیا ہیں موبائل ہو ہے جو آپ کے پاس 24 آورز رہن ہے آپ کے پاس فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنے کا ٹائم آپ کے پاس بہت کام ہوتا ہے پروریٹی کیا ہے یہ بہت اپورٹن ہے موبائل یا فیمل جب آپ اس ڈیفرنس کو سمجھ جاتے ہیں کہ فیملی پروریٹی ہے آپ کی اور آپ اس کو چوز کر لیتے ہیں تو موبائل اور سوشل میڈیا بہت سیکنگری رہ جاتا ہے آپ آدھیا دی راہ تک بھی جا کے سوشل میڈیا کچھ تمام کر سکتے ہیں مگر اس کے اصول ہونے چاہیے اور جس انسان کی زندھی اصولوں سے خالی ہو جاتی ہے فرنسپلز کو ایکسرسائز نہیں کیا جاتا ہے وہاں پہ میرے کار میں انسانوں میں اور بے لگام گھوڑوں میں ذرا فرق کامی رہ جاتا ہے کتنی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں آپ کے رائٹر بھی تو نہیں ہے میں گلکل نہیں میں بس سائکولوجست اچھا اب میں دو قویسٹن آپ کے ساتھ باقی ہیں ایک قویسٹن میرا بڑا نوٹی سا ہے کہ سردیو میں سارے لوگ رومنٹک کیوں ہو جاتے ہیں سردیو میں سب لوگ رومنٹک اس لئے ہو جاتے ہیں اگر کی ایکٹیوٹیز کام ہو جاتی ہیں تو رومنٹس زیادہ لوگوں کو یاد آتا ہے اور پھر کیونکہ ہر موسم کی ایک پرسپشن ہوتی ہے گرمیوں میں لوگ سوشلائز زیادہ کرتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں کیونکہ لوگ باہر زیادہ جا سکتے ہیں خون کر سکتے ہیں دن لمبے ہوتے ہیں سردیو میں دن چھوڑتے ہوتے ہیں گھروں میں کنفائل رہنا پڑتا ہے اس کے لئے کوئی میرے نہیں چھوڑتے ہیں ہاں یہ پرسپشن ہے یہ پرسپشن ایکچولی کہ صرف جو رومنٹس وہ سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے اور پھر ہمارے ایڈگرد بہت سے ایسی چیزیں ہمیں سکھائی بھی گئی ہے جیسے بہت ساری پوئیٹری سردیوں کو فوکس کر کے ہوتی ہے گانے سردیوں کو فوکس کر کے ہوتے ہیں پھر لوگوں نے رومنٹس کو سردیوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف رومنٹس سردیوں میں ہی ہی ہو سکتا ہے سردیوں میں بھی لوگ رومنٹس کرتے ہیں بہت سردیوں کو جوڑا ہوا اور پھر ہمارے جیسے ملک میں جہاں پر لائٹ کا ایک بہت بڑا ایشیو ہو تو سردیاں اس لیے بھی بلسنگ ہوتے ہیں بہت زیر ایک پرس ہیں اچھا اگر میں ڈپریشن میں ہوں کسی چیز کا ڈپریشن ہے میں پریشان ہوں تو کیا میں خود کو خود ہی ہندل کر سکتی ہوں کیا مجھے بھی سیکلوچس کے پاس ہی جانا پڑے گا پہلے کسی چکتے ہیں کہ ہمارے سوسائیٹی کیونکہ پرسکل کوشپلوم ابھی بھی ہمارے ادھرانداز کے جاتے ہیں کوئی بندہ عداس ہو جاتا تو لوگ تبین کی ایسی ہداس ہو گیا تو یجلی لوگ جو ہنے ہیلپ سیکھ نہیں کرتے مجھ ان اے سمجھدار بندہ یا فیمیلی اس کو دیپریشن کی بارے ہیں یا زہنی صحت کی معلومات وہ لوگ فوراں جو ہوا پر فریشنل سے جتنی جلدی آپ کچھ پاس ایرمائشنل سے ہے زیادہ تر psychological problems ایسے ہوتے ہیں جن کو میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوتے ہیں بہت کام اور سوئر قسم کے ایسے problems ہوتے ہیں جہاں کو میڈیسن کی ضرورت ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے تینکیو آپ نے ہمیں دائم دیا رباب تاہرہ بڑی خوبصورت سیٹا لنکیٹ چھئی ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود تھی اور ان کو میں نے کافی تنگ بھی کیا اور وہ مسکرائی بھی بہتا ہے میرا تو یہی حساس ہے کہ میں دوسرے کو حساس آ کے نفاغل کر دیتی ہوں دیکھتے رہے کہ سی بھی دامنا اور آپ کو آج کا پروگرام کیسے لگا آپ کو آج کا ہمارا پروگرام کیسا لگا ہمیں کومن چیکشن میں ضرور بتائیے ہمیں دیجئے اجادہ اللہ حافظ